موسیقی ارز کروں کہ افتخار عارف نے کبھی کہا تھا کہ خواب کی طرح بکھر جانے کو جی چاہتا ہے ایسی تنہائی کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے گھر کی بحشت سے لرستا ہوں مگر جانے کیوں شام ہوتی ہے تو گھر جانے کو جی چاہتا ہے آپ کے گھر آنگن کے ایک شاعر کا استقبال کریں اور میں گزارش کرتا ہوں جنابی ڈاکٹر افتخار شکیل سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے آج کے مشاعرے کے سفر کو کامیابی کی منزلوں کے قریب لے کر چلیں جنابی ڈاکٹر افتخار شکیل جی ڈاکٹر افتخار شکیل مائک پر آگئے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بغیر کسی تمہید کے ایک مطلع اور ایک شیر آپ کی بازوں سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں اتا کریں واقعہ ایک ہی کافی تھا سمحلنے کے لیے واقعہ ایک ہی کافی تھا سمحلنے کے لیے ویسے ایک عمر لگی اس کو بدلنے کے لیے واقعہ ایک ہی کافی تھا سمحلنے کے لیے ویسے ایک عمر لگی اس کو بدلنے کے لیے یہ میں شیر اب جو پیش کرنے جا رہا ہوں میں بطور خاص بابا چودری ساتھ کے ذر کرتا ہوں کہ ویسے ایک عمر لگی اس کو بدلنے کے لیے مرتبہ کوئی بھی خیرات میں ملنے سے رہا مرتبہ مرتبہ کوئی بھی خیرات میں ملنے سے رہا حوصلہ چاہیے پروانوں سا جلنے کے لیے حوصلہ چاہیے حوصلہ چاہیے پروانوں سا جلنے کے لیے ایک پتلا اور ایک شیر اور عطا کریں آج حوصلے شاید مجھ کو ڈسنے والے ہیں آج حوصلے شاید مجھ کو ڈسنے والے ہیں آج تین میں گویا میں نے ساپ پالے ہیں آج تین میں گویا میں نے ساپ پالے ہیں مطلع برائے مطلع تھا میں اگلا شعر سنانے والا ہوں وہ ذرا غور سے سنیں اس کی پیاری تصویریں کس جگہ لگاؤں میں آج ہاؤسلیں شاید مجھ کو ڈسنے والے ہیں آج تین میں گویا میں نے ساپ پالے ہیں اس کی پیاری تصویریں کس جگہ لگاؤں میں گھر میں ہر طرف میرے مکڑیوں کے جالے ہیں گھر میں ہر طرف میرے اس کی پیاری تصویریں کس جگہ لگاؤں میں گھر میں ہر طرف میرے مکڑیوں کے جالے ہیں آئیے ایک اور مطلع اور ایک شیر کہہ دیتا ہوں کہ یوں مسلسل آپ کو اگر سونستے رہ جائیں گے یوں مسلسل آپ کو اگر سونستے رہ جائیں گے زندگی میں واہ میں ہی واہ میں رہ جائیں گے زندگی میں واہ میں ہی واہ میں رہ جائیں گے اور آپ نے سوچا کبھی یہ آپ کے جانے کے بعد آپ نے سوچا کبھی یہ آپ کے جانے کے بعد عمر بھر کی الجھنے اور مسئلے رہ جائیں گے عمر بھر کی الجھنے اور مسئلے رہ جائیں گے اور ڈوبنے والے نظر سے ہو گئے آجھل تو کیا دیر تک پانی میں لیکن دائرے رہ جائیں گے ایک غزل کے چند شیر بطور خاص میں سنانا چاہوں گا ندیم صاحب جی جی حاضر ہوں بصرہ ثانی آپ کو ایک سان ملتا جائے گا میں غزل کے چند شیر سناؤں گا میری محرومی کا اندازہ لگایا ہوتا میری محرومی کا اندازہ لگایا ہوتا میری آنکھوں میں کبھی جھانک کے دیکھا ہوتا میری محرومی کا اندازہ لگایا ہوتا میری آنکھوں میں کبھی جھانک کے دیکھا ہوتا اب میرے ہاتھوں کی لکیروں میں نہیں کچھ بھی میرے ہاتھوں کی لکیروں میں نہیں ہے کچھ بھی میری آنکھوں میں کبھی جھاک کے دیکھا ہوتا میرے ہاتھوں کی لکیروں میں نہیں ہے کچھ بھی میری آنکھوں میں کبھی جھاک کے دیکھا ہوتا اور تیری تصویر سجا رکھی ہے میں نے اب تک تیری تصویر سجا رکھی ہے میں نے اب تک میری آنکھوں میں کبھی جھاک کے دیکھا ہوتا میری آنکھوں میں تیری تصویر سجا رکھی ہے تیری تصویر سجا رکھی ہے میں نے اب تک میری آنکھوں میں کبھی جھانک کے دیکھا ہوتا ندیم صاحب خیریت پوچھتے رہتا ہے ہمیشہ میری خیریت پوچھتے رہتا ہے ہمیشہ میری میری آنکھوں میں کبھی جھانک کے دیکھا ہوتا میری آنکھوں میں کبھی جھانک کے دیکھا ہوتا خیریت پوچھتے رہتا ہے ہمیشہ میری میری آنکھوں میں کبھی جھانک کے دیکھا ہوتا اور مانگتی رہتی ہے پانے کی دعائیں تجھ کو میری آنکھوں میں کبھی جھانک کے دیکھا ہوتا میری آنکھوں میں کبھی جھانک کے دیکھا ہوتا اور کہا کہ خوف کس بات کا رہتا ہے مسلسل ان میں خوف کس بات کا رہتا ہے مسلسل ان میں میری آنکھوں میں کبھی جھانک کے دیکھا ہوتا میری آنکھوں میں کبھی جھانک کے دیکھا ہوتا ایک بتا اور چند شیر غزل کے اس کے بعد اپنی جگہ لے لیتا ہوں کہ جاگتی آنکھیں خواب ادھورے تیرے نام کیا کہنا بابا بابا میں اپنے جوجوان دوستوں کے حوالے کرتا ہوں اپنی پوری غزل اور غزل کے چند شیر ان کے حوالے کرتا ہوں جو میری عمر سے آگے بڑھ چکے ہیں جاکتی آنکھیں خواب ادھورے تیرے نام شب کی سیاہی دن کے اجالے تیرے نام شب کی سیاہی دن کے اجالے تیرے نام اور آج بھی لکھتا رہتا ہوں میں کاغس پر آج بھی لکھتا رہتا ہوں میں کاغس پر اپنے نام کے آگے پیچھے تیرے نام اپنے نام کے آج بھی لکھتا رہتا ہوں میں کاغس پر اپنے نام کے آگے پیچھے تیرے نام اور آج بھی تیری یاد دلاتے رہتے ہیں آج بھی تیری یاد دلاتے رہتے ہیں آج بھی تیری یاد دلاتے رہتے ہیں کالج کی دیوار پہ لکھے تیرے نام آج بھی تیری آج بھی تیری یاد دلاتے رہتے ہیں کالج کی دیوار پہ لکھے تیرے نام اور آج بھی مجھ سے ملتے ہیں جب تیرے دوست کیا کہنا سنیں آج بھی مجھ سے ملتے ہیں جب تیرے دوست لیتے ہیں وہ گاہے گاہے تیرے نام لیتے ہیں وہ گاہے گاہے تیرے نام اور اس نے پوچھا افضل زب اس نے پوچھا کس کی یاد میں لکھتے ہو کیا کہنا کیا کہنا اس نے پوچھا کس کی یاد میں لکھتے ہو میں نے کہا ہے سارے مصرے تیرے نام میں نے کہا ہے سارے مصرے تیرے نام پھیکے رنگوں والا میرا نام شکیل پھیکے رنگوں والا میرا نام شکیل روشن روشن اجلے اجلے تیرے نام بہت شکریہ